اور ٹول کو فری کرایا ہے یہ فیلال دو تصویریں آپ کے ٹیلی ویزن سکرین کے سامنے ہیں للیت پور کی تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر کسانوں نے ٹول کو فری کرایا ہے کانون پر ٹکراؤ ہے اور یہ دیکھیں تین اور تصویریں آ گئی ہیں بلند شہر کی تصویریں ہیں کسانوں نے اپنا ویروت ظاہر کیا ہے آگرہ کی تصویریں ہیں اور علی گڑکی یہ تین تصویریں ہیں جہاں پر ٹول کو فری کرا دیا ہے کسان کسانوں دورا اور یہ دلی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تین تصویریں پہلی تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلی تصویر میں سرکار کی سدبدھی کے لیے کسان حون کر رہے ہیں نوڑا میں بھارتی لوگ شکتی نے مہش شرما کے کیلاز ہاؤسپیچل کا گھراؤ کیا ہے کسانوں کے آندولن کے چلتے ہاؤسپیچل کے باہر بھاری سنکھیا میں پولیس بلتہنات ہے کسانوں نے سانسد مہش شرما کو گیا پنسو پا ہے اور اس وقت چار سموڑتہ ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں چار بجے کی اس بلتن میں چار سموڑتہ اپنے اپنے شہروں کی ریپورٹ بتانے کے لیے دلی کی جانکاری دیں گے کمار پشکل دانیس نوڑا کی استحتی کی بارے میں بتائیں گے کسانوں کے آندولن کے بارے میں بتائیں گے اور لوکیس گازی آباد کے بارے میں اور پشمی اتر پردیس کا بشلیشن کریں گے اور اپنی ریپورٹ رکھیں گے نریندر اور شروع آپ نریندر سے ہی کر دیتے ہیں نریندر کیا استحتی آج دیکھنے کو ملی آپ بتا رہے تھے کہ پشمی اتر پردیس میں کسان آندولن تیج ہو گیا ہے اور تمام ادھکانس ٹول فری کرا دیے گیا ہے دیکھیں پورے اتر پردیس میں اتر پردیس سے جیسے ہی یہ کسان آندولن دلی اور آس پاس کے علاقوں میں سروع ہوا تو اسی علاقے سے سب سے پہلے جو کافلہ تھا بھارتی کسان ہیونین کے نیتر دلی پہنچا اور وہاں پر جو سرحد ہے وہیں پر ڈٹا ہوا ہے پہلے ہی دن سے اور اسی آوان کے تحت آج جتنے بھی پشمی اتر پردیس کے ٹول ہیں وہ سب پھری کرائے ہیں وہاں پر ٹول کے پلاجہ کے آگے جو کسان تھے وہ سوڑکوں پر ہی بیٹھ گئے اپنا جو فس بچھا کے اور اس کے بعد انہوں نے گھنٹوں چھکائے رکھا وہاں جو پولیس پر ساسنو پی ایسی لگی تھی ان کو اور وہاں پورا جو راستہ تھا وہ روک دیا اور کچھ جو لینڈ کھولی تھی وہاں پر بلکل ٹول فری کرا دیا وہاں پر کوئی پیسہ آج مسافروں کو نہیں دینا پڑا یہ آنند کی بات ان لوگوں کے لیے رہی جن کو یہاں آنا جانا تھا لیکن ایک بار پھر سے کسانوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ سرکار کو کہ سرکار اگر ان کی بات نہیں سنتی ہے تو یہ کیابل ایک نجیر ہے کہ وہ یہاں کیابل ٹول فری کرا رہا ہے آگے جیسے پہلے سے ہی ایک سنکیت دے چکے ہیں کسان کہ وہ پٹھیا بھی جام کر دیں گے اور الگ الگ جگہوں پر راستے بھی جام کر سکتے ہیں تو ایسے حالات پشیمتہ پردیس میں ہونے والے ہیں اور یہ بڑی طاقت کا احساس آج کرایا ہے یہ تب رہی جب یہاں پر پولیس اور پی ایسی تینات تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں نے آج اپنی طاقت کا احساس دکھایا ہے دل آیا ہے سرکار کو یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں اور پشمیتر پردیس میں آپ ڈلی سے سٹے ہوئے بورڈر کی استطیق جانتے ہیں پہلے گازی آباد کا ارخ کریں گے گازی آباد میں کیا استطیق ہے ناریندر تو بتا رہے ہیں کہ آج کسانوں نے اپنی طاقت کا احساس کر آیا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور ابھی تو یہ شروعات ہے لوکیش دیکھیں اسی طریقے کی راہول گتیویری یہاں بھی ہے پوری طریقے سے یو پی بورڈر جو ہے وہ تو پچھلے چودہ دنوں سے جام ہے ہی ہے اس کے علاوہ آج جو کسانوں کا آوان تھا اس کے تحت دو ٹولٹ پلازا جو ہے گازی آباد میں آنے والے ان دونوں کو بند کر آیا گیا اور دو گھنٹے کے لیے بند کر آیا گیا جس میں کہ یہ مارا جائے کہ کسانوں نے اپنا ٹیلر دیا ہے پکچر ابھی باقی ہے بار بار کسان کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے صاف کیا ہے کہ جب تک سینٹرل گورنمنٹ ان تین کانونوں کو واپس نہیں لیتی تب تک وہ لوگ ہٹنے والے نہیں ہیں اور اس بات کو لے کر کے لگاتار جو کسان یونین کی طرف سے ٹکیت ہو یا پھر یہاں پر جو ترہکھن سے آئے ویس جو سکھ جو کسان ہیں وہ بھی یہاں پر ڈٹے ہوئے اور وہ کلیر کر چکے ہیں کہ جب تک سرکار اس ماملے میں باتچیت نہیں کرتی یا پھر کانون واپس نہیں لیتی تب تک وہ ٹکے ہوئے اور سب سے حیران کرنے والی بات تھے کہ اب روز روز سردیاں کافی بڑھ رہی ہیں تو ایسے میں لوکیس بات سمجھ میں آگئی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کانون کو واپس لینا ہوگا اور اس سے کم میں کسان ماننے والے نہیں ہیں یہ گازی آباد کی ریپورٹ ہے اور اب نوڑا کی ریپورٹ ہے کیا ہے وہ جان لیتے ہیں دانیس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دانیس آپ کے یہاں کیا استطیق ہے ابھی کون دیکھے جس طریقے سے ہمارے سیوگے لوکیس باتار کسانوں کی مانگ ہے کہ جب تک ایویس پی پر بات نہیں ہوگی وہ کانون واپس رہی ہوگا تب تک ہم بات نہیں کریں گے ہاں یہ نامیں جواب چاہیں گے آج چودہ دن ہو چکے ہیں چلہ بورڈر پر کسان بیٹھے ہوئے ہیں آج باقیتا جب آوان کیا گیا تھا کہ آج تول فری کیے جائیں گے تو نوڑا کا جو اسٹرن پیریفیرل ہے وہاں پر سیکڑو کسان اکھٹا وہاں پر اسٹرن پیریفیرل کو روک دیا گھنٹوں تک وہاں پر جو تول تھا وہ فری رہا آم جنتا وہاں سے مفت میں نکلی ان کو تول نہیں دینا پڑا کسان جس طریقے سے اب تیز جو بھیشن تھنڈ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو راول اندازل لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے یہ نشچے کر کے آئے ہیں کہ سرکار ان کی باتوں کو جب تک نہیں مانے گی وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے کیونکہ سندھو بارڈر برادی غازی آباد یعنی بات اگر نہیں مانی جائے گی اس سے کم کچھ نہیں ہے پشکل آپ سب کو سمجھی رہے ہوں گے مطلب کسان ماننے کو تیار نہیں ہے پشمو اتر پردیس کا حال میں نے آپ کو بتایا آپ سن رہے ہوں گے پشکل کیا استحطی ہے ان سی آر کی وہ بھی میں نے بتایا اب سرکار کا رکھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ کینڈر سرکار کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں دوستان چوٹالا بھی ملے بھی ہیں پیوش گویل سے بلکل رہول جس طرح سے آج ٹول فری کرنے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے یہ ایک نظیر تھا انہوں نے طاقت جرور دکھائی ہے لیکن سرکار کی طرف سے سورسز آ رہے ہیں کہ وہ کچھ کسانوں کے سمپرک میں ہیں سنگتھن کے سمپرک میں ہیں اور پندرہ تاریخ کو پھر ایک بڑی بیٹھک کے اندر سرکار اور کسانوں کے بیچ ہوگی سابطور پہ آج پردھار منتری کا بھی بیان آیا تا فکی کے آج ایک پروگرام انہوں نے سابطور پہ کہا کہ کسان اس پورے جو کانون نے اس سے فیدہ اٹھا ہے کسانوں کے لیے کانون ہے کہیں نہ کہیں سابطور پہ انہوں نے سنکیت دیئے اور سابطور پہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ابھی بھی کسان آندولن رتھ ہیں اور تمام جو ڈپٹی سی ایم ہے ہریانہ کے آج انہوں نے راجناہ سنگھ سے ملاقات کی پیوز گویل سے بھی ملاقات کر رہے تو کہیں نہ کہیں ہریانہ پنجاب اتر پردیش کے کسان کافی آندولت رتھ ہیں اس پورے ماملے کو لے لیکن سابطور پہ کشری منتری نے پھر وہی دھو رہا کہ یہ کانون کسانوں کے ہیت میں ہے اور جو امینڈمنٹ کی بات کی جا رہی ہے سوشلز وہی بول رہے کہ بہت شکریہ پشکل اسی پر آدھاری ایک ریپورٹ ہے اپنے درشکوں کو وہ دکھا دیتے ہیں انداتاؤں کو اکروش رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے دیش میں کسانوں کا آندولن ستر وے دن بھی جاری ہے کسانوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ شنیوار کو دیش کے سبھی ٹول فری کروائیں گے اس کے بعد پولیس پرسواشن پوری طرح سے مستعد رہا یو پی کے کئی شہروں میں ٹول پر بھاری تعداد میں پولیس فورس دینات رہی ہے کسانوں کا آندولن جاری ہے حال سے ویرود ہوگا اور دھارتان چودہ دسمبر کو کسان کریں گے بڑا آندولن اور حال میں کانون واپس چاہتے ہیں کسان پر پوزل ویجہ اس پر کبھی چرچہ ہوئی نہیں ٹھیک ہے ہمارے یہ ہیں کہ وہ بنا کیوں دیئے اگر اس میں سے پندرہ میں سے بارہ پوئنٹ خراب ہے وہ چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں تو کیوں بنا دیئے بڑا کے چلہ بورڈر پر پردرشن کے دوران انوٹھا نظارہ دکھا یہاں پر کسانوں نے رامائن کا پارٹ شروع کیا کسانوں نے کہا کہ وہ سرکار کی ست بودھی کے لیے پارٹ کر رہے ہیں چلہ بورڈر پر لگاتار دھرنا جاری ہے آج باروہ دین میں دھرنے کا جہاں ایک طرف تول بند کرنے کا آوان کیا گیا ہے تو آج چلہ بورڈر بہتر رامائن پارٹ کیا جا رہا ہے اس وقت ہم چلہ بورڈر پر ہی کھڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کسان نیتا ہے جو سنکٹا نے سب یہاں پر پوجا بیٹھے چلہ بورڈر پر کل ہی اس کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ آج جو ہے یہاں پر رامائن کا پاڑ کیا جائے گا جسے اور اس میں جو ہے پراتھنا کری جائے کہ سرکار کو صدبدی ملے لگاتار کسان اپنی مانگو پیڑے ہیں کہ ان کو جو ہے جو ایم سپی کے قانون کی بات انہوں نے کہی ہے اس کو پر سرکار مانے حالانکہ سرکار نے صاف کہہ دیا کہ ہم قانون کو واپس نہیں لیں گے اسی کو لے کر جو گتی رود ہے وہ بنا ہوا ہے یہاں پر کسان لگاتا دھرنے بیٹھے تو وہیں ٹول فری کرنے کی بھی ایوان جو کیا گیا ٹول فری کرانا شروع بھی کر دیا گیا پہری فیرل جو ایکسپریس ہائی وے وہاں پر اس وقت کسان پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر ٹول فری کرانے کی کوشش کری جا رہی ہے حالانکہ جو آنے ٹول ہیں ہم نے ایکسپریس کہ وہاں بھی تو دلی فرید آباد بورڈر پر بدر پور ٹول پر ٹرافک نومل رہا یہاں کا جائزہ لیا ہمارے سباد آتا عویس نے کسانوں نے آج دیش بھر میں ٹول پلادہ بند کرنے کا حوان کیا ہے اس وقت ہم دلی اور فرید آباد کے بورڈر پر موجود ہیں یہ بدر پور کا ٹول پلادہ میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ گاریوں کی لائن جو ہے وہ ٹول کٹانے کے لئے لگی ہوئے فیلحال یہ ٹول پلادہ جو بدر پور کا ہے یہ پوری طرح سے سموثلی کام کر رہا ہے یہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی رکاوت نہیں ہے اور یہ پورا ٹول پلادہ جو ہے جس طرح سے ٹول فنکشننگ کرتے ہیں اس طرح سے فنکشننگ کر رہے ہیں گریٹے نویڈا میں ٹول پلازہ پر پولیس الارٹ رہی تادری ٹول پر پولیس پوری طرح سے مستعد رہی نئے کرسی کانون کے ویروت میں دنی بورڈر پر دھرنا دے رہے کسانوں نے آج ٹول پلازہ پر چکہ جام کا عواند کیا تھا اس کو لے کر دادری پولیس ایک دم الارٹ ہے اس وقت میں موجود ہوں NH9-1 کے لوالی ٹول پلازہ پر جہاں پر ٹول پلازہ کی سرکچہ کو لے کر یہاں بھاری پولیس پورس پینات کی گئی ہے یہاں کسانوں کو لے کر پہلے سے ہی الارٹ ہے بھاری پی ایسی فورس یہاں بھلالی گئی ہے تاکہ کوئی اے ویوستہ نہ بگڑے وہیں ایسٹن پیریفیریل ایکسپریس وے پر بھی کسان پہنچے اور انہوں نے مردرشن پہنچے بات اگر یوپی کی کرے تو یہاں بھی پولیس پرساشن مستعد رہا ہر ٹول پر بھاری پولیس بھر تینات رہا لکھناو آگرا مطورہ باگ پر سمبھل کازیاباد میں بھی کسانوں کا آندولن لگاتار جاری ہے یوپی گیٹ پر کسان ڈٹے ہوئے ہیں اور کسانوں نے ناریبازی کی تو آلیگر میں کسانوں کے پردرشن کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے کسان نے تاؤں کو گیسٹ ہاؤس میں نظر بند کر دیا گیا گونڈا میں بھی دو پور منتری اور دو بھدھائکوں کو ہاؤس آرسٹ کیا گیا پور منتری پندت سنگ اور یوگیش پرتاب کو ہاؤس آرسٹ کیا گیا کازیپور بورڈر پر بھی کسانوں کا جماع وڑات دیکھنے کو میرا وہیں کسانوں کے آندولن کو لے کر کے وپاکش نے سرکار پر حملہ بولا کسانوں کے پیٹ اور پیٹ دونوں پر ماری جا رہی ہے ان کے پیٹ میں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں ان کے پیٹ میں لات ماری جا رہی ہے اکتر پردیش کے مکھونتی کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کے آندولن میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیشدروہی ہیں بھاجپا کو کیوں کسانوں کے آندولن میں دیشدروہی لگتے ہیں آپ کسانوں کے بارے میں جانتے ہیں کسانوں کا اتحاز جانتے ہیں اس دیش کے آجادی میں کسانوں کا یوگدانگا ہے آج بھی کسانوں کے بیٹے ہمارے دیش کی سیمہ پر کھڑے ہو کر دیش کی سرکشہ کر رہے ہیں مزفر نگر میں روحانہ اٹول پر کسانوں نے ہنگامہ کیا سہارنپور مزفر نگر مارک پر کسانوں نے جام لگا دیا ہمروحہ میں زویا ٹول پر کسانوں نے قبضہ کر لیا اور پولس سے کسانوں کی بھرنت ہو گئی کانون ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے ٹول پر پولس فورس کو تینات کیا گیا سرکار کا کہنا ہے کہ کسان آندولن کے نام پر ویپکش کسانوں کو گمرا کر رہا ہے تو ایڈی جی پریشانت کمار نے بتائے کی چپے چپے پر یوپی پولس کی نظر ہے اور پردیش میں حالات سامانے ہیں یوپی میں حالا کی کسان آندولن کا کوئی خاص اثر نہیں ہے لیکن گازیاباد اور نویڈا میں سرکار نے ویشیش سترکتہ برتنے اور پینی نگاہ رکھنے کے نردیش دیئے وہیں دلی میں کسانوں کا پردشن اور تیز ہو رہا ہے اور چودہ دسمبر کو ہونے والے بڑے پردشن کو دیکھتے ہوئے بھی سرکار کے ساتھ ساتھ پولس پرساشن الارٹ ہے بیورو ریپورٹ بھارت سماجہ موسیقی 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 دنگر میں دبنگوں کی دبنگائی کا معاملہ سامنے آیا ہے پیسو کے معمولی لین دین میں جم کر لاتھی ڈنڈے چلے ہیں جس میں دو لگ جکمی ہوئے ہیں موقع پر پہنچی پولیس کی آنے سے پہلے ہی